مووی کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک جان نام کا آدمی کام سے گھر آتا ہے اور اپنی وائف کیرن سے ملتا ہے جو کوکنگ کر رہی ہوتی ہے جب جان کیرن سے بات کرتا ہے تو وہ اس سے بات نہیں کرتی اس دن رات کو وہ مووی دیکھتے ہیں اور جان پھر سے بات کرنے کی ٹرائی کرتا ہے لیکن اسے پھر سے وہی رسپونس ملتا ہے تو وہ لیونگ روم سے باہر جانے کی سوچتا ہے پر کیرن اس کو روکتی ہے اور بولتی ہے کہ اسے کچھ بات کرنی ہے وہ ہیزیٹیٹ کرتی ہے پر کچھ ایریلیونٹ سے بولتی ہے اب اگلے دن جان کام کے لئے ریڈی ہوتا ہے اور باتروم میں جاتا ہے جیسے وہ میرر میں دیکھتا ہے تو اسے ایک سٹرونگ ایمپیکٹ فیل ہوتا ہے جو اس کے باتروم کی سیلنگ میں ایک ہول کریٹ کر دیتا ہے اور جان ہول سے دیکھتا ہے تو اسے کچھ فائٹر جیٹ دکھتے ہیں وہ فٹاپٹ سے اپنے اپارٹمنٹ سے باہر جا کر دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تب ہی کیرن اسے بولاتی ہے اور پھر سے کچھ ایمپورٹنٹ بولنے کا ٹرائی کرتی ہے باہر جا کر وہ شاک ہو جاتا ہے جب وہ ایک پلین کو نیئر وائی بیلڈنگ میں کریش ہوتا ہوا دیکھتا ہے اس کے پیچھے کھڑا وہ آپ نے بولتا ہے کہ یہ ایک دم بلکل 9-11 کے جیسا ہے جس کے بارے میں جان کو کچھ نہیں بتا تب ہی اس ٹریٹ پہ کچھ ڈراب نہ دکھائی دیتا ہے وہ فٹاپٹ اپنے اپارٹمنٹ کی طرح پاتا ہے اب جان کیرن کو بتاتا ہے کہ نیچے لوگ ایک دوسرے کو بائٹ کر رہے ہیں کیرن کنفیوزڈ ہو کر وینڈو سے نیچے دیکھتی ہے اور اسے دو لوگ ایک آبنی کو بائٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اب انہیں اپنے سروائیول کے لیے فوکس کرنا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی ایسا کچھ ہوگا سوچا ہی نہیں تھا اب کیرن اور جان اپنے سروائیول کے لیسٹ بناتے ہیں کیونکہ کیا کیا چاہیے لیکن جب وہ اپنے پاس چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو صرف کچھ دنی کے لیے سروائیول کر سکتے ہیں اب اس وجہ سے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے نیور کے گھر جائیں گے اور وہاں سے لوٹ کریں گے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ابھی جان جائے گا اور اس کے بعد کیرن جائے گی اب تھوڑی دیر بعد جان کھانا لے کر آتا ہے اور کیرن کو بتاتا ہے کہ ان کے نیورز اینڈرسن کا دور انلوکڈ ہے یہ کیرن کو بہت ہی انٹرسٹنگ لگتا ہے اور وہ اینڈرسن کے گھر کو لوٹنے کو جاتی ہے پھر وہ کچھ وائن کی بوٹلز کے ساتھ واپس آتی ہے تو وہ جان کو کہتی ہے کہ وہاں ایک ٹیلیویزن چھوٹا ہے اس کو لے کر آؤ اور پھر وہ ٹیلیویزن لے کے بھی آ جاتا ہے اب اس دن رات کو وہ اس چوری کیے ہوئے ٹی وی میں نیوز دیکھتے ہیں اور نیوز کے اکورڈنگ لوگوں کو انفیکٹیڈ پیپلز سے کانٹیکٹ نہیں کرنا ہے اور انہیں ایک 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 سمارک اپنی وینڈو پر لگانا ہے تاں کی کوئی بھاڑ سے ان کو دیکھے تو پہچان لے کہ یہاں زندہ لوگ بچے ہیں اب اگلی صبح جان اٹھتا ہے اور اسے کیرن گریڈ کرتی ہے جو ابھی ابھی لوٹ کر آئی ہے اور ایسا رکھتا ہے کہ اس کی وائد کچھ زیادہ سپلائی کلیک کرنے میں اتنی چلی گئی ہے کہ اس نے ایک ڈریس بھی چوری کر لی ہے اب کچھ دیر بعد جان سوچتا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اگر کوئی انفیکٹیڈ پیپل ان کی بیلڈنگ میں انڈر کرتا ہے تو کیرن بولتی ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈی کر سکتے ہیں اور اب وہ دونوں پیکٹیس کرتے ہیں کہ وہ اٹیک کیسے کریں گے پھر وہ کچھ ویپنز اور ٹوٹس سیار کرتے ہیں اور کیرن کو اپنے گھر کے دروازے کے باہر کچھ آواز سنائی دیتی ہے اور وہ ایک دم سے جان کو ایڈ کر دیتی ہے اور پھٹا پھٹ سے وہ ڈور اوپن کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ ریسکیوٹیم آئی ہوگی لیکن وہ کھول کے دیکھتے ہیں تو ایک انفیکٹیڈ پرسن کو بائٹ کرنے کا ٹرائی کرتا ہے پر لگلی وہ بچ جاتے ہیں پھر جان بولتا ہے کہ وہ اس ٹائم اسموک کرنا چاہتا ہے اور یہ سنتے ہی کیرن جاگر کبارٹ سے سیگریٹس لے کر آتی ہے اور جان اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کچھ اور بھی ہے اب اس کے سرپائز کے لیے کیرن کچھ لیگر ڈرکس لے کر آتی ہے اور ان کو سونگتی ہے اب جان کو یہ سب پسند تو نہیں ہے پر پھر بھی اٹھ رائی کرتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد کیرن اس کو ایک پسٹل دکھاتی ہے اگلے دن کیرن ایک گن شوٹ کی آواز سے اٹھتی ہے وہ اٹھ کر کیچن میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ جان اس کی پسٹل سے کھیل رہا ہے اور اس نے کیرن کی موم کے دیوے پوڈ کو شوٹ بھی کیا ہے پھر وہ اس سے گن لے کے باتروں میں شوہ لینے چلے جاتی ہے اب وہ ان بروکن فیسز کو گھر کے بھارت دیتے ہیں تاکہ یہ پتا چلے کہ اندر کوئی ہے اور اپنے روٹین میں پروسیڈ کرتے ہیں بیچ بیچ میں وہ بریک لے کے ڈرکس بھی لیتے ہیں جب وہ اپنے روٹین میں ہوتے ہیں تو انہیں ایک نوائز آتی ہے جیسا کہ کوئی ان کا ڈور اوپن کرنے کا ٹرائے کر رہا ہو وہ سوچتے ہیں کہ کئی پھر سے کوئی انفیکٹیڈ پرسن تو نہیں آ گیا پھر جان ایک نائف بیاب کرتا ہے اور کیرن ایک ہیمر وہ ڈور اوپن کرتے ہیں تو ان کے نیبر ایملی اور لیو ان کے گھر میں سٹیک آنا چاہتے ہیں اب کیرن نہیں چاہتی کہ وہ ان کے گھر میں رہے پر جان انہیں ویلکم کرتا ہے اور جیسے ہی وہ لیونگ روم میں بیٹھتے ہیں تو لیو انہیں بتاتا ہے کہ وہ کیسے لانڈر روم میں فنس گئے تھے اور جب وہ بہاں نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ انفیکٹیڈ لوگ ان کی بیلڈنگ میں آ گئے ہیں پھر انہیں جان اور کیرن کے ڈور سٹیپ پر بروکن پوٹس دیکھے تو وہ اندر آگے اب ایملی اور لیو کو کافی بھوک لگتی ہے تو وہ پولائٹلی کچھ کھانے کو مانگتے ہیں کیرن وہاں پر تو مان جاتی ہے پر جیسے ہی وہ کیچن میں جاتی ہے تو وہ بولتی ہے کہ لیو اور ایملی یہاں نہیں رہ سکتی ایملی لیونگ روم میں بیٹھ کر کیرن کے لئے بہت برا بولتی ہے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے جب سے اس کا ایبوشن ہوا ہے جان اور کیرن کی ڈور سٹیپ پر یہ ساف ساف دیکھ رہا تھا جیسے ہی وہ کپل اپنی میل فنش کرتا ہے تو ایملی ایک ڈریس کو نوٹس کرتی ہے وہ بولتی ہے کہ اس کے پاس بھی سیم ڈریس ہے اور لیو بولتا ہے کہ ان کے پاس بھی سیم ٹیلی وزن ہے اور یہ سنتے ہی کیرن اور جون ایک دوسرے کو کچھ آکور طریقے سے دیکھتے ہیں اب وہ ڈرنگز کے بعد ریسٹ کرنے کا سوچتے ہیں ایملی پوچھتی ہے کہ وہ کہاں سٹیک کریں تو کیرن ان کو بولتی ہے تمہیں فلور پس ہونا ہے اب ایملی آف اینڈ فیل کرتی ہے اور پھر بولیو کے ساتھ فلور پر سجاتی ہے کیرن پھر اپنے نیور کپل کو پریشان کرنے کے لیے رات میں ایک سٹنٹ پل کرتی ہے وہ لاؤڈ وائزز نکالتی ہے اور پیٹنٹ کرتی ہے کہ وہ انٹینس ٹائم سپنڈ کر رہی ہے جون کے ساتھ اب ایملی بولیو کے اوپر بیٹھ کر لاؤڈ وائزز نکالتی ہے پھر کیرن آف جون کو بولتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے سے ہٹ کریں اور جب وہ کرتا ہے تو وہ بہت ہی لاؤڈ ہوتا ہے اب اگلے صبح وہ بریک فاسٹر ملتے ہیں اور کیرن انہیں صاف کرنے کو بولتی ہے ایملی کو یہ پسند نہیں آتا اور وہ اپنے ہزبینڈ کو ان کو ماننے کو بولتی ہے اب تھوڑی دیر بعد کیرن اور جون سوفے پر سو جاتے ہیں اور دوسرا کپل انہیں سٹیپ کرنے کا سوچتا ہے ان کا پلان فیل ہو جاتا ہے کیونکہ کیرن اٹھ کر ان کے لئے کوکیز بنانے کا سوچتی ہے اس کپل کو نہیں پتا کہ کیرن کو ان کی سکیم کا پتا ہے تو وہ ان کی کوکیز میں کچھ ملا دیتی ہے وہ دو ٹیبل اسپون ڈالتی ہے جس کی وجہ سے ایملی اور لیو شاک میں مر جاتے ہیں اور کیرن اور جون کو گلٹی فیر ہوتا ہے پھر وہ سٹریس لیو کرنے کے لئے دوبارہ ڈرکس لیتے ہیں تب ہی انہیں کچھ بیئر نوائز آتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ لیو پھر سے الائیو ہے پر اب وہ ایک انفیکٹیڈ پرسن کی طرح ہے اور کیرن اس کو شوٹ کر دیتی ہے تب ہی ایملی بھی وہاں آتی ہے اور اس کو بھی شاٹ کر دیتے ہیں اب اس رات جون اور کیرن ڈیڈ وڈیز کو گھر سے باہر کر دیتے ہیں اور بینڈ پر جانے سے پہلے وہ دوبارہ ڈرکس لیتے ہیں اب وہ سو چکے ہیں تب ہی باہر ریسکیو ٹیم آتی ہے لیکن وہ نوٹس نہیں کرتے کیونکہ وہ گہری نیند میں ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اسکیپ کرنے کی اپورچنٹی مس کر دیتے ہیں اگلے دن وہ بات سٹب میں ریلیکسی مومنٹ اسپین کرتے ہیں اور کیرن بولتی ہے کہ وہ چائلڈ ایڈ اپٹ کرنا چاہتی ہے اگر وہ سروائب کر سکیں تو اب جون ایگری کرتا ہے پھر وہ دونوں ٹرن بائی ٹرن اپنی فیلنگ ایکسپریس کرتے ہیں اب اس رات جون کیرن کو ایک منی انڈورٹ ڈیٹ پلے کر جاتا ہے جہاں وہ سٹرنجر پٹن کرتے ہیں اب جیسے رات ہوتی ہے ان کے بیچ سب کچھ انٹینس ہو جاتا ہے پھر وہ ڈسٹ اپ ہو جاتے ہیں جب ان کے ڈور پر نوک ہوتا ہے اب کیرن ڈور اپن کرنے کے لئے جاتی ہے اور جون اس کو روکنا چاہتا ہے پھر وہ لیٹ ہو جاتا ہے تب ہی تین آدمی ان کے گھر میں آتے ہیں اور ویلیوبل ایٹمز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں پھر ان کے پاس تو کوئی ویلیوبل ایٹمز ہوتا نہیں اب ان کا لیڈر انہیں جون کو ماننے کو بولتا ہے اور کیرن کو اسولٹ کرنے کو بولتا ہے کیرن ہیلپلیس ہے پھر وہ اس آدمی کے فیس پر فلور فینکر اس کی نیک میں نائف سے مار ڈالتی ہے اب باقی دو آدمی روم میں انٹر کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ ہی کو مرا پڑا دیکھتے ہیں تب ہی جون ان کو شوٹ کر دیتا ہے تب جون اور کیرن ڈیڈ بوریس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اب اس رات کو وہ چاپرز کی آواز سنتے ہیں پھر ایسکیو ٹیم ان کو نارڈس نہیں کرتی اب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ انفیکٹیڈ لوگوں کے بیس سے بھاگ کر جائیں گے اب اگلے دن وہ پلان ایگزیگوٹ کرتے ہیں لیکن وہ جتنی سپیٹ سے گئے ہوتے ہیں اتنی سپیٹ سے واپس جاتے ہیں کیونکہ باہر بہت انفیکٹیڈ لوگ ہوتے ہیں لیکن اسی بیچ کسی انفیکٹیڈ پرسن نے کیرن کے لیک پر کار دیا ہوتا ہے اور اب وہ تھوڑی دیر میں وہ بھی انفیکٹ ہو جائے گی اب جون گارنٹی کرتا ہے کہ ایک فارما کمپنی ہے جو اس کی ویکسین دے گی اور اس اشیرنس کے ساتھ تو سونے چل جاتے ہیں رات کو سوتے ہوئے کیرن کو نائٹ میر آتا ہے کہ وہ اپنا کنٹرول لوس کر رہی ہے پھر وہ وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتی ہے پر جون اس کو دور کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کو روک دیتا ہے جون اب اسے اپنا خون دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اس کو پیو تم تھوڑی دیر شانت رہو گی لیکن کیرن اپنی ہنگر کو ڈینائی کرتی ہے پر جون اس کو پینے پر مجبور کرتا ہے اب اگلے دن جون اور کیرن ونڈو کے پاس کھڑے ہو کر سوچتے ہیں کہ شاید اب وہی بچے ہیں پوری سیٹی میں اب اس کو اپنا ناز دے مان کر جون اپنے سارے پلانس کیرن کو بتاتا ہے جون بتاتا ہے کہ کیسے ریسکیو ٹیم آئے گی اور کیرن کو ویکسین ملے گی جون بینہ شرمائے بولتا ہے کہ وہ اپنی وائب کے ساتھ اڑھونا چاہتا ہے اور کیرن بھی سیم چاہتی ہے پھر وہ دنوں ٹی ایٹس میں ہو جاتے ہیں پر کیرن بولتی ہے کہ اس سے بات لینا ہے پھر وہ باتھروم میں اپنے آپ کو ماننے کا سوچتی ہے تب ہی جون وہاں آکار اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو دمارہ ایک بلڈ کا گلاس دیتا ہے لیکن جب تک وہ فوری انفیکٹن نہ ہو جائے کیرن ایک انٹیمیٹ نائٹ شیئر کرتی ہے اور اپنے ہزبین کے ساتھ لازٹ ٹائم سپینڈ کرتی ہے اب اگرے دن صبح جون بستر میں خود کو اکیلا دیکھتا ہے تو وہ باتھروم کی طرف جاتا ہے اور اسے کیرن کا نوٹس ملتا ہے اس نوٹس میں اس نے جون کو بتایا ہوتا ہے کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتی ہے اور اس کے ڈیپیس نائٹ میر ہنگر نے اس کے پر ٹیک آور کر لیا اب اس وجہ سے وہ جون کو اس کی میزری اینڈ کرنے کو بولتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ نرسری میں ہے پھر جون اپنے ٹوٹے وے دل کے ساتھ نرسری کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیرن نے خود کو چینڈ سے ٹائی اپ کر لیا ہے اب سیڈ لی ہے وہ فولی انفیکٹڈ ہے اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے اس کو بچانے کا اب جون پشٹل کو اپنی وائف کی ہیڈ کی طرف ایم کرتا ہے ٹرگر پول کرنے سے پہلے کیرن اپنے ڈیڈ آئی سے اس کی طرف دیکھتی ہے اور وہ معافی مانگتا ہے تب ہی کوئی ڈور بریک کرتا ہے اور ریسکی ٹیم آتی ہے وہ پلیس کو سرچ کرتے ہیں کہ کوئی سرباور نہ ہو اور انہیں نرسری مل جاتی ہے ان کو شوق تب لگ جاتا ہے جب وہ جون اور کرن دونوں کو انفیکٹر دیکھتے ہیں اور دونوں کو وال سے چینڈ دیکھتے ہیں اب ریسکیر سوچتے ہیں کہ ان کے ہینڈ ایک سا ٹیپڈ کیوں ہے اور کمانڈر شوق ہو کر بولتا ہے کہ یہ یہی تو پیار ہے اب ریسکیر سرسائٹ کرتے ہیں کہ وہ دونوں کو شوٹ کر دیں گے آخر میں جون اپنے پیار کو نہیں مارتا اور اس کے ساتھ خود بھی مننے کو تیار ہو جاتا ہے آپ کو یہ مووی کیسے لگی کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو اکلائی کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور فائنلی سینکس فور ووچنگ